ایک مچھلی جس کی تین آنکھیں اور بہت بڑے بڑے دانت ہیں وہ زمین پر آ کر سب لوگوں کو کھانی کی کوشش کر رہی ہوگی ہے جبکہ دوسری طرف ایک لڑکا بڑے بڑے خطرناک مانسٹر سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ سب ہوا کیسے ایکسپلینر سے سنتے ہیں تو جو مووی میں آج آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے پاوزن فیسز آف دنجیا دنجیا کچھ ایسی انرڈیز ان کو کئی سال پہلے ایک دیوائس میں بن کر دیا گیا تھا کیونکہ اگر ان انرڈیز کے کچھ فائدے بھی تھی تو آفیسلی نقصان بھی تھی اور اس کو حاصل کرنے کی کئی ٹرائبز کئی سورجرز اور ایفن تھائی ٹیمنز نے بھی کوشش کی تھی تو اب صدیوں سے ایک قبیلہ یعنی ٹرائب ان کی حفاظت کر رہا تھا ان کو کاٹ کر رہا تھا تو اب اس مووی کی مین سٹارٹنگ میں ہمیں کونس لیو کو دیکھتے ہیں جو کہ نیولی ہائیٹ ہے یعنی آج اس کے دیوٹی کا پہلا دن ہے اور اسے کافی دم کیا جاتا ہے اس کے سینئرز اسے کچھ سکیچز بنا کرتے دیا اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دون کر لاؤ حالانکہ اس شکل کے کوئی لوگ نہیں ہوتے یعنی ان لوگوں نے سکیچز اپنے پاس سے بنایا ہوتے ہیں اب یہاں پر سین کٹ ہوتا ہے ہم ایک فورس کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت بڑا ایسٹورٹ کرتا ہے لیکن ان فیکٹ وہ ایسٹورٹ نہیں تھا بلکہ کچھ ایلینز کا آرائیوال تھا وہ سمین پر انہی انہی انہیز یعنی تن شاہ کو حاصل کرنے آئے گئے ہم دوسری طرف ہم اس پہ جائے کونسٹیبل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو دون کر ہوتا ہے جو کہ ایکسسٹ ہی نہیں کرتے ہیں وہ ڈان میں جا کر ایک لیڈی کو یہ سکیچز دکھاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ مسٹ آپ نے لوگوں کو کہیں دیکھا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اتری کہ ہوں گے دون لو تب اس کونسٹیبل کو ایک جائنٹس آدمی دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک کوٹ ہوتا ہے اور اس نے اس کی مشلی ہوگی ہے وہ آدمی ایک ہوتیل پر جاتا ہے اور روم بوک کرواتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر رہنے آیا تھا لیکن ہوتیل آنر اسے علاو نہیں گردہ کہ اپنا فش بورٹ ساتھ اندر لے کر آسکی تو وہ آدمی سے لرنے لگتا ہے کہ یہ کیسا رول ہے تمہارا اے تم سے جگہ رن پر لے رہا ہوں اور میرے سے جو بھی چیز بیلوگ رہتی ہو گی وہ میرے ساتھ یائکی نہ لیکن ہوتیل آنر نہیں سنتا اس جائنٹ آدمی کا غصہ آجاتا ہے ان میں بہت سونے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کے پورٹ میں سے اس کی مشلی کافی بڑی ہو کے باہر آتی ہے اور ہوتیل کے سارے سٹاف پر اٹیک کرنا لگتی ہے ان پر تیلز مانے لگتی ہے اور کافی دواہی مچا دیتی ہے اب کانسٹیبل بھی بھی تلوار نکالتا ہے اس مشلی کو روپ نہ لگتا ہے لیکن وہ اس کے بس میں بھی نہیں آ رہی تھی تو اب وہ لیٹی وہاں پر آتی ہے وہ اس فش پر ٹیبر رکھتی تھی ہے خود اس کے پر تھڑی ہو جاتی ہے لیکن وہ فش ابھی بھی نہیں کنٹرول ہو رہی تھی تو وہ لیٹی اس فش کے سپان کھینچ نہ لگتی ہے لیکن وہ مشلی اب روپس پر سے ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگ نہ لگتی ہے کانسٹیبل اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اور اس فش نے روپس کو بھی توڑ دیا ہوتا ہے تو اب وہ لیٹی جو یہاں پر آئی تھی وہ میکش کرتی ہے وہ کچھ برٹس کو اڑاتی ہے چونکہ وہاں کی لوگوں اور ہٹیل سٹاف پرینسی رنگ بھلا دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ خود بھی میکش سے کپڑے میں بتل جاتی ہے اور اب وہ بھی فش کے پیچھے ہوتی ہے اب کانسٹیبل اور وہ لیٹی فش کا پیچھا گر دکھتے جگہ پر آ جاتے ہیں جب وہ اس کے اندر جاتے ہیں تو کانسٹیبل دیکھتا ہے کہ لیٹی کی شکر بتل رہی ہے کبھی وہ آدمی جیسے دکھنے لگتی ہے تو بہت ہی عجیب ٹریچر جیسی اور جب ان پر وہ لیٹی اپنے اپنے اصلی روپ میں آتی ہے تو وہ بہت ہی ساتھا پیاری اور یاں بڑکی ہوتی ہے جسنا نام تھا ٹریکن فلائے میڈل ریکن فلائے اور یہ ہونے والی ہے اس مووی کی lead character اور یہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی جو کتن جیا اور اس زمین کی پروٹیکشن کرتے ہیں اب یہ دونوں پھر سے اس فرش کو ٹونے لگتے ہیں اندر جانے پر انہیں ایک بہت بلری رٹی دکھائی دیتی ہے لیکن ٹریکن فلائے اسے مارتے میں پوچھتی ہے کہ بتاؤ فرش کہاں پر ہے تو یہ لڑکی ونڈو سے باہر چم کر دیتی ہے لیکن جیسے ہی دونوں سے پکڑنے چاہتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی امبلر کی نہیں بلکہ کوئی آدمی ہے جس نے میکپ کیا ہوا تھا اور احسا میکپ کے کوئی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا اب اس کی گردن کے ایک کپڑا لپٹا ہوتا ہے تو ٹریکن فلائے سے بھوسے سے پوچھتی ہے بتاؤ مشلی کہاں پر ہے تو یہ کہتی ہے اندر جو پکچر ہے اس کے اندر بچو پہ ہو رہے ٹریکن فلائے اندر جا دی ہے اور جو پکچرز بنی ہوتی ہیں مشلی انہیں پکچرز میں سی پکچر میں چوبی ہوتی ہے جیسے کہ اس نے کہا تھا ٹریکن فلائے اسے باہر نکالتی ہے ٹریکن فلائے ایک نیٹ میں اس مشلی کو بند کر دی ہے لیکن جیسی وہاں سے جانے مالی ہوتی ہے اس کو اتھر ہی ایک اور پینٹنگ دکھائی دی ہے تو اس لڑکی کی تفلے آدمی سے پوچھتی ہے کہ یہ پینٹنگ کس کے لیے ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی اس پینٹنگ کو لینے آنے والا ہے اور یہ بہت ضروری اور خیمتی پینٹنگ ہے اور دور اس پینٹنگ کو دینے مالا کو یہاں نہیں بلکہ مشلی ہوتی ہے ٹریکن فلائے سے کہتی ہے کہ اب یہ پینٹنگ مچھ دے دو لیکن کون سوی بل اس سے کہتا ہے ایسے کیسے اب یہ پولیس کیس ہے اور مجھے اس پر انمیسٹیگیشن کرنی ہوگی تو ٹریکن فلائے کہتی ہے اچھا ایسے کیسے اور اسے کیسید اس پر میچ کر دی ہے اور اسے پھر سے ہستارا انتی رنگ ہو چاہتا ہے اب یہاں سے ٹریکن فلائے اس پیش کو لے کر ایک پرانے سے ٹیمبل میں آتی ہے جہاں پر ایک اولڈ مین ہوتا ہے چونکہ اس لیڈی کا یعنی ٹریکن فلائے کا مانسٹر بھی تھا اور ان انرڈیز یعنی دنشیا کو پروٹیٹ کرنے والا تو وہ اولڈ مین ٹریکن فلائے کو بتاتا ہے کہ یہ فش لوگوں کی طرح سے بیجا کے ایک ٹراب ہے جو کہ اس انرڈی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس فش کو اسی لیے بیج آتا تاکہ پتہ لگا سکیں کہ وہ انرڈیز کا ہاں پر ہیں اب یہ فش یہاں پر آگئی ہے تو ان کو بھی پتہ چل جگہ ہوگا اور وہ جلد ہی یہاں پر حملہ کرنے آئیں گے ہاں مانسٹر یعنی اول مین ٹریکن فلائے سے کہتے ہیں کہ ہمارے گروب میں جتنے میں لوگ ہیں وہ کافی نہیں ہیں کہ ان لوگوں سے انرڈ سکیں جو انرڈی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں باقی سولڈرز کو بھی انمیٹیشن دینے جا رہا ہوں تب تب تم لوگ یہاں پر جتنے میں ضروری ویپنز اور چیزیں ہیں ان کو کہیں اور ٹریکن فلائے باقی لوگوں کے ساتھ مل کر ایسا ہی کرتی ہے لیکن جب ٹریکن فلائے میں دو ساتھیوں کے ساتھ جا رہی ہوگی ہے تو راستے میں ارث کوئی کھا جاتا ہے وہ لوگ ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کوئی موپمنٹ ڈھوڑی ہوگی وہاں پر جا کر ٹریکن ڈھائے دیکھتی ہے ایک بہت بڑا بول یا نیسفے ہے جو کی چین سے بندہ ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی گریچر دیت ہے جو کی انرزز کو چھوڑانے آئی تھی اور آج ان گریچر سے لوگوں کا اٹھاک ہونے والا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس کو یہاں سے بچھا کر لکر جا سکیں اب اسے کا پر جلدی کونسٹیبل بھی پہنچ جاتا ہے لگتا ہے وہ بہت زیادہ رسپونسٹیبل ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہم کافی عجیب کیریچر کو دیکھتے ہیں جس کے لال کلر کی آنکھیں ہوگی ہیں اور اس کا نام ہے ریڈ آئی ہے مووی کی سٹارٹنگ میں ہم نے جو ایسی ریٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا اس چیز کے اندر یہی ایلین تھا اب یہ ریڈ آئی کیریچر وہ سفیر کو بھی طرف اٹریکٹ کرتا ہے جس کے بعد اس میں پر اٹریکس آنے لگتا ہے اسے دو چاکر کرتے ہیں اب وہ کیریچر دوبارہ سے اٹھا ہوا ان کی طرف آتا ہے اور ٹریکن فلائے کے ساتھوں کو اٹھا کر مارنے لگتا ہے اب وائی ٹائگر ٹریکن فلائے کا اوپر اٹھا لیتا ہے اور وہ اسے بھی ختم کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی کونسٹیبل وہاں پر آتا ہے اور اس کی خریپر سورٹ چلاتے ہوئے ٹریکن ٹریکن کو ازاد یا فری کرواتا ہے لیکن اس جیس کا غصہ وائی ٹائگر کو بہت زیادہ آتا ہے وہ اپنے ہیٹی لات اسے کونسٹیبل کی ڈانگ اور پاسو بکرتا ہے جس سے اس کی بڑی سے الہتا ہو جاتے ہیں اسے کافی تکلیف یعنی پین ہو رہا ہوتا ہے تو ٹریکن فلائے فوراں سے اسے ڈرائے کرتے ہوئے پر ساتھ لگر آتی اب تک ان کے باتی ساتھے پر آزاد ہو کر یعنی فریوکر وہاں پر آ چکے ہو دے ہیں ٹریکن فلائے کونسٹیبل کو اپنے ساتھ لگر اور میں لگتی ہے لیکن یہ گریجرز تو پتہ نہیں ہے کس مٹی سے بنے ہوئے تھے ان کو ان لوگوں کو زخمی پڑنا ہی کرنا تھا اس کے بعد ریٹ آئی ڈرائگن اور فائی ٹائگر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ٹریکن فلائے بھی اپنے ساتھ ان کے ساتھ کونسٹیبل کو لیتے ہوئے وہاں سے ایک سکرٹ جگہ پر آتی ہیں جہاں پر سب تافے فارد ہوتے ہیں کہ یہ گریجرز آزاد ہو چکے ہیں یعنی یہ سب بریجرز زمین پر آ چکے ہیں جو انرجیز کو پانا چاکتے ہیں ہمیں ان کو ریزیسٹ پہننے کے لیے یعنی روپنے کے لیے بہت زیادہ سخت ہونا پڑے گا اب کیوں گے ان سب کے لیڈر یعنی ماسٹرز باقی ویٹنز ٹوننے کے لیے اور باقی سوچر سے پالٹ کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے تو ٹریکن فلائے کہتی ہے کہ ہمیں اس ٹائم کے لیے ایک اور لیڈر کی ضرورت ہوگی اب اس کا بھائی لیڈر کو دوننے کے لیے چاہتا ہے تو اسے ایک لڑکی ملتی ہے اس کے ہاتھ پر سرکل کا نشان ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کے نشانی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفول ہوتے ہیں اور کسی گروپ کو لیڈ کر سکتے ہیں اب ٹریکن فلائے کا بھائی اس لڑکی کو یہاں پر نہیں کراتا ہے لیکن وہ لڑکی بہت چائلڈش تھی اور کیوٹ بھی تھی تو ٹریکن فلائے اپنے بھائی سے کہتی ہے یہ کیسے اڑھا لائیو اس کی ہٹتے دیں تو بچوں والی ہے یہ ہمیں لیڈ کر سکرے گی تو اس کا بھائی اپنے بہین کو اس لڑکی کے ہاتھ پر موجود سرکل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہمیں لیڈ کر سکتی ہے تم اس کے چائلڈش بھی اپر پر نہ جاؤ یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جب اس کو بوس آتا ہے تو یہ ایک بک اپ مانسٹر میں بدل جاتی ہے دیکھن فلائے کہتا ہے کہ پہلے ہم اپنے مانسٹر سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ہماری لیڈر کے طور پر ٹھیک رہ گیا نہیں وہ ان سے تلی باتے کے ذریعے کمیلی کیٹ کرتے ہیں تو ان کے مانسٹر ایک آپ روپس کی وجہ جو کی ایک فیمل ہوتے ہیں اس کے ذریعے ایک میسیج دیتے ہیں کہ میں کسی اور سٹی میں ہوں چلتی میں اس پورے انرچی کو حاصل کر لوں گا کہ کہیں من سے پہلے وہ ریڈ آئی مانسٹر یا فائل ٹائگر اسی مانسٹر کو حاصل کر کہ اس کا پورا یوز نہ کریں اور ہاں جس لیڈر کی تم لوگ پاہت کر رہے ہو یعنی جس کے پاس اوپر سرکل ہے وہی تم لوگوں کی اب نئی لیڈر ہے اور تم سب اس کو اپنے ساتھ لے کر اسی سٹی میں آجاؤ جہاں پر میں ہوں اب وہ سب اپنے کیاری بکڑھتے ہیں لیکن ڈریکن فلائے کا مونٹ ابھی بھی اور ہوتا ہے کیمکہ اسے نئی لیڈر بلکل بھی اچھی میلت رہی تھی اس کے چائل ڈیش اور نون سیریس بھی ایفر کی وجہ سے اور ساتھی ساتھ وہ پانسٹر بھی وجہ سے بھی پریشان تھی اب اس کو نتیل ہاتھ اور پاؤں لکھا دیا جاتے ہیں اور اپنی جنگرین سب لوگ نکل جاتے ہیں راستے میں جب یہ لوگ کیف پر سی کرتے ہیں یعنی کیف کے اندر کچھ تھی ریسٹ کرنے کے لیے لکھتے ہیں تو سب لوگ اب اس میں یہی پاتے کرنے لگتے ہیں جو کہ ٹریکن فلیس ہوش رہی ہوتی ہے کہ ایسی لرکی جو مچور ہی نہیں ہے وہ ہمیں کیسے لیٹ کر سکتی ہے تو یہ ساری پاتیں وہ لرکی خاموشی سے سن رہی ہوتی ہے اور پھر جلدی اس کو غصہ آ جاتا ہے اسے پیگاپ مانسٹر میں بدل جاتی ہے اور وہاں کے ایک آدمی پر اپنا کلو رکھتی ہے اور اس کی شان لینے ہی والی ہوتی ہے کہ ٹریکن فلیس کا بھائی اسے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو میں پیشنٹ رہنا ہوگا وہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے یعنی اس پورے ٹرائپ یعنی گروپ میں صرف ایک وہی آدمی تھا جو کہ اس لیٹر کا ساتھ دی رہا تھا اور یہ پار ٹریکن فلیس کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی ہم اوٹر اور سیٹی میں ہم مانسٹر کو دیکھتے ہیں جو باقی بڑے بڑے سوچر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ لوگ ایک باکس کھوتے ہیں اور اس سارے لیٹرز اپنی تھوڑی تھوڑی باپرز کا یوز کرتے ہو وہاں پر ایک آرک ویپن تیار کرتے ہیں اور جلدی وہاں پر ریڈ آئی اور وائٹ نائگر بھی آ جاتے ہیں جو کہ اس آرک ویپن کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں انہوں ریکن سافی ویپس بناتے ہیں کیونکہ ماجکل ویپس ہو دی ہیں وہ ماسٹر کو سو لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ماسٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے امبریلہ لائک شیر بنا لیتے ہیں اب جب وائٹ ٹائگر اور ریڈ آئی مانسٹر کے پاس یہ آرک ویپن آنچ گا ہوتا ہے تو ان کا نیکس ڈار کی ٹھوٹا ہے اس ٹائگ کی نئی لیڈے کو پکر کر مارنا یعنی وہی لیڈ کی جسے ہاتھ پر سر کا نشان ہے اس برپس کے لیے وہ کچھ لوگ اسے رو پیچھتے ہیں جہاں پر وہ لڑکی ہے اب ادھر ان سب کو ہم ایک ہوتیل میں ریسائٹ کرتا وہ دیکھتے ہیں جہاں پر کونسٹربل بھی اس لڑکی پر ٹرس درنے لگا تھا اس لڑکی کو یہ بات اچھی لگتی ہے تو وہ اپنے ماجک سے اس لڑکی ہاتھ اور پاؤں واپس لے آتے ہیں جس کے بعد کونسٹربل اس کا بہت زیادہ تھانک سبا کرتا ہے یعنی اسے تھانکس کہتا ہے دیکھتے ہیں دیکھتے وہاں پر وہ لوگ آنے لگتے ہیں جن کو مانسٹرز میں بھیجھا تھا وہ لوگ ان کی درف کو چھوڑنز پھینک رہے ہوتے ہیں جنہیں کونسٹربل واپس سے ان کی درف پھینک رہے ہوتے ہیں اور تبھی وہاں پر کوئی مسیریہ سا آدمی آتا ہے جس کے شکل ان کی آسٹرز میں رہی ہے تو سیرک خیال بھائی اُس کے بھائی اور ساگلے کو یعنی ان کی نئی لیڈر کو پہی پر لے کر آتا ہے اور بھائی سا کہتا ہے کہ میں کہوں نے بھائی کو اورس کی کیا ہے اور میں یہ بتانے آیا ہوں کہ جو نئی لیڈر ہے کہ تم لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے جن لگوں کو اس سے ماننا ہوگا لیکن بھائی کوں کیسے نہیں پیدا چالتا کہ ان کا آسٹر نہیں ہے وہ اپنے بھائی کو بتاتی ہے کہ strategically ہے جو کہ ہمارے مانسٹر کی طرح رہا ہے ہم اس کی باتوں میں کبھی نہیں آئیں گے بھائی اسے اپنے سور سے مارنے لگتا ہے لیکن اپنی بوڑی سے کچھ پیرس نکالتا ہے جس سے وہ تور چاکر کرتا ہے تبھی یہاں پر ان کے اصلی مانسٹر آجاتے ہیں جو کہ سنال لینگوش میں گریکن پرائی کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ فورت سے اس نیو لیڈر کو یہاں سے لگر چلے جاؤ اگر چیسی وہ لوگ یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو تبھی یہاں پر ایک اور آدمی آتا ہے جس کے پاس پانی کو کنٹرول کرنے کی پاورز ہوتی ہیں وہ ان پر پانی سے اپکر کرتا ہے تو ان کی نیو لیڈر نیچے کر جاتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی ٹریکن فلائر اس کے بھائی کے ایک گر بھائی پانی کا سرکت بنا لیتا ہے جس سے انہیں پین ہو رہی ہوتی ہے ان کی انرشی ٹرین ہونے لگتی ہے اور وہ مرنے کی قریب ہی ہوتے ہیں کہ تبھی فولر کی جو ان کی نیو لیڈر ہوتی ہے وہ اپنے پاس پر ہوتی کو ہلانے لگتی ہے اور اس آدمی کے چیز کے طرف پہنگتی ہے جس سے وہ اس آدمی کے چیز میں لگ جاتی ہے اور اس کا وٹر مچک رکھ جاتا ہے اور ایسا کرنے سے ڈریکن فلائر اس کا بھائی این ٹائن پر پچھ جاتے ہیں ڈریکن فلائر تو بھی ہو شکی ہے تو ڈریکن فلائر کا بھائی اس درکی کو دیکھتا ہے جس کا کلر کافی چینج ہو چکا تھا اس کی باری ٹھنڈی پر رہی تھی اور جیسے اس کو ہاتھ لگتا ہے تو اسے ایک ویشن آنے لگتا ہے جس میں اپنے سب سے فرسٹ ایمپریر کو دیتا ہے جو اسے پتاتے ہیں کئی سال پہلے جب اس دنے ہمیں مونسٹرز آئے تھے تو ہم نے تنشاہ کی پاورز این اینرڈی کو اس درکیوں سے لڑائی کی تھی لیکن اس طرح ہمارا وہ آرک ویپن چھوڑی ہو گیا اور یہی آرک ویپن تھوڑے دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا یہ ٹریکن سے پھر سے لے بھی تھے تو اب ٹریکن فرائی کے بھائی کی ویشن میں وہ ایمپریر بے سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس ویپن کی ساری پاورز اس لڑکی میں ہیں جو تمہاری نیو لیڈر ہے اور یہ تمہارے لئے بہت اچھی بات ہوگی کہ ہمیشہ یہی تمہاری لیڈر رہے کہ جو انرجی اس کے اندر ہے وہ کسی پور مر نہیں ٹریکن فرائی کا بھائی جب اس سندہ ہے تو کافی اداس ہو جاتا ہے دیکھو لڑکی اس کی خود میں تھی تو اس کا رنگ کافی اچھی ہو چکا تھا جیسے وہ بھی مرنے والی ہو جلد ہی وہ نوٹ کرتا ہے کہ اس نرگی کی بڑی ٹھیلی کرتی ہے یعنی اس کے سول اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور یہاں پر اس نرگی کی ٹیت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈریکن فرائی کا بھائی بہت روتا ہے یہاں پر ان کے گروپ کے باقی لوگ بھی آجاتے ہیں اور ان کی ماسٹر بھی جو کونسٹر کو بھی اپنے گروپ میں شامل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ہمیں ریڈ ڈائی مونسٹر وائٹ ٹیگر سے لڑنا ہوگا چونکہ دونوں ڈریکن ہیں اب یہ لوگ ان کی طرف چاہتے ہیں سب لوگ اپنی انرڈیز کا یوز کرتے بن سے لڑتے ہیں اور اب جو پاور کونسٹر کو ملی ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے فیوز نکالنا ہوتا ہے اور اسی کی مطلب سے وہ وائٹ ٹیگر کو نیچے گرا دیتا ہے مرے نم companion Red ڈائی ڈریکن سے دریگن فلائی لی رہی ہوتی ہے cho رہی آسمان خوشت ہے Great ڈائی 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 سے زند کر رہے ہوتا ہے جبک name dragon ڈائی ڈائی ڈی ڈائی 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 کر Reef sẽ پسosaur رہی ہوتی ہے اسے کافی سکھ ایک سو پش شہ ل另ی پر پاوری ع skate دیا ہے ٹھو ہے گھ جو وہاں پر اب آگے کی ملتان ہے متedaق تجارے حمد ہے تو خاصت ہے ک oblique اس قرار گنگے لگتا ہے کیمGOP away اپنی وہاں پہاک پہاکپ like وہاں پہنچ پہاک پلار گنگے اس�� فائٹگر 잡아 یقوی تو پید آیا کی طرح کیلتا ہے ویدھر میں آبب یہ ملتان ہے کہ آیا آپ س 79% م tense اسے بہت امپریس ہوتا ہے اور اسے اپنا نیو لیڈر مہا لیتا ہے اب ان سب کو بتا چلتا ہے کہ فائٹ رائگر جو کہ زمین کے نیچے سے آیا تھا اور ریڈ آئی درائگر جو کہ اوپر اسمان سے آیا تھا یہ دونوں یہاں پر اپنے لیڈر کو آزاد کروانے آئے تھے اب یہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس مونسٹر لیڈر کو ہی ختم کرتے ہیں تاکہ کوئی بیٹیشر دوبارا نہ سکے اور مووی کی انڈنگزی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریکن فرائی کا بھائی اور ان کی نیو لیڈر ہی تجھے کو پسند کرنے لیتے ہیں اور اس طرف ٹریکن فرائی اور کونس جبال ہی تجھے کو پسند کرنے لیتے ہیں اور اسے کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے I hope you like the explanation. Thank you